اسلام علیکم ویرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیلیو سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزدار سی بیف چٹھارا بوٹی بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان اور ایزی بننے والی ریسپی ہے اور اید سپیشل یہ ریسپی ہے اید پہ آپ بار بی کیو میں کچھا اور برن گوشت کھانے کے بجائے اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کو بار بی کیو سے بھی زیادہ مزدار یہ ریسپی لگی گی بہت ہی مزدار یہ ریسپی ہے اور سٹیپس کو فالو کیجئے گا بہت ایزی بننے والی ریسپی ہے اور آپ بہت انسٹنٹ اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ نے بس میتھڈ کو فالو کرنا ہے آپ اگر اس طرح سے گوشت کو وائل کر کے رکھ لیں گے آپ کسی بھی ٹائم پر اس کو ریڈی کر سکتے ہیں ویڈن منٹس تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا گوشت آدھر کلے میں نے گوشت لیا ہے اس کی پیسز دیکھیں آپ نے اس طرح سے رکھنے ہیں اتنا سائز آپ نے اس کا رکھنے ہیں اچھا گوشت کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا تھا اب بس میں نے اس کو پیشی کوکر میں ڈالنا ہے اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا اچھا کچھ لوگ اس میں نہ پیاز اور ادھرک ہیسن کا پیس بھی ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو شک ہوگے کوئی سمیل آئے گی لیکن یہ کہ میں نے اس میں ڈالا تھا صرف زیرہ اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالا تھا نمک اور بلکل بھی کوئی سمیل نہیں تھی اس کے اندر بہت ہی اچھا سا جو ہے نا یہ گوشت بلکل رڈی ہو چکا تھا اور یہاں پر بس میں نے اس میں پانی اتنا ڈالا ہے کہ اس میں اچھا سی ڈن ہو جائے آپ نے فول کوک کرنا ہے گوشت کو فول پکانا ہے اور اس کے بعد کے سارے پروسیجور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے بس گوشت رکھ لیا تھا میں نے اس میں پانی بھی اٹ کر دیا میں نے تھوڑا سا اٹنا کیا تھا میں نے اس میں اتنا کیا تھا اس کے بعد ایک حسابت زیرہ اور کالی میریچے اس کے بعد میں نے اس کو پیشریز گوک کرنا ہے آپ کے پاس اگر فریزر گوشت نہیں ہے تو وہ جلدے کل جائے گا میرے پاس فریزر تھی ایک گھنڈا لگا تھا میں نے اس کو پل کر لیا تھا اس کے بعد یہ گوشت کی فائنل لکل ہے اور یہ دیکھیں بھی بلکل گل چکا ہے اور فل ڈن ہے یہ گوشت اور اس کے بعد میں نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا اس کو روم ٹرم ٹیچر پر آپ نے اس کو لے کے آنے اور یہ دیکھیں بلکل گلوہ گوشت ہے اس طرح سے الگ الگ سے ہو رہا ہے اس کے بعد جو مسالے لینے ہیں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لیمن لیا تھا کیوبز لیا تھا دیکھیں میلٹو کے ساری طرف چلا گیا یہ وان ٹیبل سپون لیمن تھا وان ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ہاپ ٹیبل سپون میں نے اس میں گرش لال مچ ڈالی ہے آ tranh fur prende اس میں لال مچوں کا پاورڈر ڈالا ہے ایک چھوڑکی میں نے اس میںحلدی ڈالی ڈالی ہے ایک آدھی چھوڑکا میں نے اس میں ڈالی ہے ٹکا مسالہ وان ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالنا ہے جی ریڈ چلی ساوس اور اس کے علاوہ جو بیسک انگیڈئی ڈالی وہ کارن فلور اور ایک several اور اپنے گوشٹ کو کو بعد آپ نے لیتا ہے کارن فلور آپ نے لینا ہے جی ٹو ٹیبل سپون اور کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں میرے پاس ٹی کرسپو کا تھا میں نے یہ لیا ہے دو ٹیبل سپون آپ نے پاس لیٹا کارن فلور ڈالنا ہے باقی مسائلیں آپ نے اس میں ایک کرنے ہیں اور ٹائم اس میں ایڈ کریں کے اپنے اچھی اس کو ملینے کرنا ہے اگر آپ کے باس ٹائم ہے تو آپ اس کو کچھ ٹائم کے لئے مہینیٹ کر کے رکھ دیں فریج میں ٹونٹی تھرٹی مینٹ کے لئے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے تو یہاں پر بس میں نے سارے مسائلی بھی اٹھ کر دیا ہے چلی ساوس میں نے اس میں اٹھ کر دیا اچھا میں نے باقی چلی سے مکافی اٹھ کر چکی ہوں اس میں تو کیوں ضرورت نہیں اس لئے میں نے ایک چمائن ڈالا ہے اگر آپ کے پاس آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں ٹوٹی بل سپون جلی ساوس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا نمک ہے اس میں میں نے نہیں ڈالا کیونکہ نمک میں نے ڈالا تھا تو اس میں کافی نمک تھا اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ اس میں نمک بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور مکس کر کے آپ نے اس کو مرینیٹ کر کے تھوڑے دیر کے لئے رکھ دینا ہے اچھی طرح کی مرینیشن ہونی چاہیتا کہ یہ کارن فلور جو ہے جو سالے کے سارے گوشتیوں پر اپلائے ہو جائے اور اس طرح سے مرینیٹ کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا آرموست 10-15 منٹس کے لئے اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے میرے پاس گوشت تھوڑا زیادہ تھا اس لئے میں نے اس کو ٹو پورشن میں فرائی کیا ہے آپ نے اس کو آئل کو بہر اچھے سے گرم کر لینا ہے جیس طرح سے آپ کوڑوں کے لئے گرم کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ اوورکوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرموست یہ 3-4 منٹس میں بلکل ڈن ہو جائے گا یہ ہلکا سا جب یہ اس کا جو کاؤن فلور ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور دونوں سائیڈ سے آپ تھوڑ دیر کیلئے پکا لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے تو یہ مزیدار سا آپ کا چٹھارا بوٹی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آگیا بہت ہی مزیدار اس کا ٹیکسٹر بھی تھا اور بہت مزیدار اس کا فلیور بھی آئے گا تو آپ نے اس کو اس طرح سے فرائی کر لینا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ یہ اس کی فائنل لک بنیں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے میں نے اس کو پہلے بٹر پیپر میں نکال لیا تھا اور یہ آپ اخبار وغیرہ پہ نکال لیں تاکہ ایکسٹرا آئل اس کا ریموو ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سرب کر دینا ہے بہت ہی مزیداری ریسپی ہے بہت ایزی بننے والی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تو اس کے بعد میں نے دوسرے والا پورشن میں ڈال دیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے دیکھیں ایک دفعہ چلا لیا تھا اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا کرسپی سا اس کے پر ٹیکسچر آ چکا ہے اور بہت ہی مزیدار اس کا فلیور تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پساند آئی گی آپ کو 100% گارنٹی سے میں آپ کہہ سکتی ہوں اور اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا ڈرین کر کے نکالا تھا پیپر پر ہی نکالا ہے پہلے میں نے اس کو اچھے سے اس کا آئل ڈرین ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے اس کو ڈش آٹ کیا ہے تو یہ ہے جی بیف چٹھارا بوٹی کی فائنل لک بہت ہی مزیدار یہ بنی تھی اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتی نرم اور جوسی بوٹی ہے تکہ بوٹی کے مقابلے میں بار بی کیو کی مقابلے میں بہت سوفٹ بنتا ہے اور بار بی کیو کا گوشنا مکسیمم جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے تو کچھا گوئی کھانے کی اور اس کو اوپر سے جو برنڈ ہو جاتا ہے اس کو کھانے کے بجائے آپ اس کو ٹرائی کریں گوشت کو آپ اچھے سے بوائل کر کے رکھ لیں اور کسی بھی ٹائم اس کو بس آپ نے مکس کرنا ہے میں ارینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لئے اس کے بعد اپنے فرائی کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سی تکہ بوٹی آپ کی انسٹرنٹ ریڈی ہو جائے گی مہمانوں کو بھی آپ فٹا فٹ سے سرب کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنی سے ضرور ٹائی کیجئے گا شکریہ